دوستو اگر آپ ہردک پانڈیا کو مہان آل راؤنڈر مانتے ہیں اور بھارتی ٹیم کے جیسے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی بھلے باجوں کی خوفناک بھلے باجی کی بات بھارتی گنباز شاردل تھاکور مکش کمار اور کلدی پیادوں نے بچائے میدان پر کوہرام جیان دوستو بھارت اور بشنیز کے بیچ کھیلے گئے انتیم اور نرنائے کو انڈے مقابلے میں ہردک پانڈیا کے توپھانی بھلے باجگ بات شاردل تھاکور مکش کمار نے اپنی خوفناک گنبازی سے اس قدر میدان میں مہاک کار مچا دیا جس کے سامنے ویڈیو کی پوری ٹیم سر پکر کر رونے کے لئے مجبور ہو گئی تو آخر کار کیسے بھارتی ٹیم کے بھلے باجگ بات گنبازوں نے ویڈیو کی ٹیم کو نستنا بودھ کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اس رومان چک مقابلے کی روگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا این تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے جیت کے ہیرو کون رہے شمنگل ہردک پانڈیا یا پھر شاردل تھاکور اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور ویشٹ انڈیز کے بیچ تین اداد کے برائن لارا کرکٹی سٹیڈیم پر ان میچوں کی ونڈے سیریز کنٹیم اور فائنل مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت ملی آپ کو بتا دے اس مقابلے میں ویشٹ انڈیز کے کپتان ہاپ نے ٹاس جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا جو بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے بھارت نے تین سوکی آون من بنائے اور اس مقابلے کو دو سو رن سے جیت لیا آپ کو بتا دے اس مقابلے کے اندر ویورٹی ٹیم بینہ کسی بدلاؤ کے میدان پہ آئی تو وہیں بھارتی ٹیم تو بدلاؤ کو ساتھ میدان پہ اُتری جہاں رویت اور ویراد کولی کو ایک بار پھر سہران دیا گیا تو اب کی بار اکچھا پٹیر اور ملک کو باہر کا راستہ دکھا کر ریتراج گائے کوار اور جہ دیونات کٹ کو شامل کیا گیا اس دوران ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کی طرف سے پاریک شروعات اشان کشن اور شومنگل کے سلامی جوڑی نے کی تو وہیں گنباج ایک شروعات جڈن سیلس نے کی جہاں پر اشان کشن اور شومنگل دونوں نے طوفانی بلے باجی پہلے ہی اوور سے پراغم کر دی اس دوران اشان کشن کا نورن کی سکورپر کارٹی نے کیج چھوڑا اور شومنگل کے ساتھ ملکر پاور پلے میں تیہتر ان بٹھو رہے اس بھی چودہ اوور میں اشان کشن نے اپنا آردہ شتک پورا کیا تو وہیں اٹھارہ اوور میں شومنگل نے اپنا آردہ شتک پورا کیا لیکن اسی بیچ بیس اوور میں اکسو تیرالی سرن کی ساجداری کو کیریہ نے توڑ دیا جہاں انہوں نے اشان کشن کو چونسٹھ گیندوں پر آٹھ چوکے اور تین چھکوں کے مدد سے ستھتر رن بنانے کے بعد ویکٹ کیپر کے دوارے سٹمپ آؤٹ کر آئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے ریتراج گائے کو آردہ میدان پر آئے پرانہ تو میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور چودہ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے آردہ شتکی ساجداری پوری کی اس بیچ اتبتیس اوور میں سنجو نے اپنا آردہ شتک پورا کیا اور آردہ شتک لگانے کے بعد اسی اوور میں روماریو شفرڈ کے سامنے اکتالیس گیندوں پر دو چوکے اور چار چھکوں کے مدد سنگ کیا ورن بنانے کے بعد ہٹ مائر کے ہاں تو کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے کپتان ہاردک پانڈیا اور دوسری طرف سے شمن گل شتک لگانے سے چھوک گئے اور انتالیس اوور میں بائن نوے گیندوں پر ایک یارت چوکوں کے مدد سے فچاسی لن بنانے کے بعد گڑے گینش موٹی کی گیند پر کہہ رہا کہ ہاں تو کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے سوری کماری آدھو اے جنہوں نے کپتان ہاردک پانڈیا سیت ملک کر آردشت کی ساجی داری کی اس دوران سیتالیس اوبر میں سوری کماری آدھو بھی تیس گیندوں پر دو چوکے اور دو چھکوں کے مدد سے پیتیس رن بنان کر سفرڈ کی گیند پر کہہ رہا کہ ہاں تو کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے روین جھڑے جائے جنہوں نے سات گیندوں پر آٹھ رن کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں ہاردک پانڈیا نے انچاس اوبر میں اردشتک لگا کر اندھ تک باون گیندوں پر چار چوکے اور پانچ چھکوں کے مدد سے ستہ رن کی ناباد پاری کھیلے جس کے چلتے بھارتی تین میں تین سوئنگ کی آبن رن پانچ وکٹ کی نقصان پر پچاس اوبر میں بنائے اس دوران روماریوس شیفرڈ نے سروادیک دو وکٹ لیے تو وہیں مونٹی جیزاپ اور کیریر نے ایک ایک وکٹ لیا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم میدان پر آئی تو پاریک شروعات بیڈن کنگ اور کیل میر نے کی تو وہیں گیندوں پر بھارتی کی شروعات کرنے آئے مکش کمار نے پہلے ہی اوبر میں گیندن کنگ کو پانچ گیندوں پر بنا کھا تک کھولے ویگرڈ کی پر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائیا جس کے بعد بلے بھارتی کرنے اتھانا جیم میدان پر آئے تو وہیں تیسرے اوبر میں مکش کمار نے کائر میر کو دس گیندوں پر ایک چوک ایک مدد سے چار رن بنانے گرڈ کلین بولڈ کیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کا اپتان ہوپ میدان پر آئے اور وہ بھی آج کچھ خاص کمان نہیں کر پائے اور ساتھوے اوبر میں نو گیندوں پر ایک چوک ایک مدد سے پانچ رن بنانے گرڈ مکش کمار کی گیند پر شومن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے سی کارتی میدان پر آئے حالانکہ ویسٹ انڈیز نے پاور پلے میں تین وکٹ کھو کر مہاتر چوتیس رن بنائے لیکن اسی بیچ گیارہ اوبر میں گیند باجی کرنے آئے جہدہ اونات کٹنے کے سی کارتی کو بارہ گیندوں پر ایک چوک ایک مدد سے چھ رن بنانے گرڈ شومن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے جس کے بعد وہ بلے باجی کرنے سیمنان ہٹمائر میں آئے میدان پر آئے اور وہی بھی چھ گیندوں پر ایک چوک ایک مدد سے چار رن بنانے گرڈ شاردل تھاکر کی گیند پر سوریہ کے سامنے بارہ اوبر میں گیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے روماریو شیفرڈ میدان پر آئے اور آج ان کا بھی بلانی چلا ہے دو چودہ اوبر میں شاردل تھاکر کی گیند پر آٹھ گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے آٹھ رن بنانے گرڈ جہدہ اونات کٹ کے ہاتھوں گیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کیری آئے تو وہی بارہ اوبر میں ایک طرف سے ڈٹ کر بلے باجی کر رہے اتھانا جے پچاس گیندوں پر تین چوک ایک مدد سے پتیس رن بنا کر کلدی پیادوں کے سامنے کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے جوزب میدان پر آئے تو وہی کہہ رہی ہے چوبیس اوبر میں تتیس گیندوں پر تین چوک ایک مدد سے انیس رن بنانے کے بعد کلدی پیادوں کی گیند پر ایل بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے گوڑا کے شموٹی آئے اس دوران جوزب اور مونٹی نے مل کر پچپن رن کی نو وکٹ کے لیے ساجداری کی لیکن اسی بھی چونتیس اوبر میں شاردل تھاکون نے جوزب کو انتالیس گیندوں پر ایک چوک او اور دو چھکے کی مدد سے چھبیس رن بنانے کے بعد وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے جس کے بعد انتیم بلے باز سیل میدان پر آئے وابی چھتیس اوبر میں شاردل تھاکون کی گیند پر نو گیندوں پر ایک رن بنا کر تین بولڈ ہوئے دوسری طرف سے گوڑا کے شموٹی چوٹیس گیندوں پر چار چوکے اور تین چھکک مدد سے انتالیس رن بنا کر ناباد رہے اور ویشت انڈیز کی ٹیم پہتیس دسم لوگ تین اوبر میں ایک سو انکیا ون رن پر آل آؤٹ ہو گئے اس دوران بھارتی ٹیم کے طرف سے شاردل تھاکون نے سربادی چار وکٹ لے اور مکش کمان نے تین وکٹ لے اس کے علاوہ آکول دی پیادوں کو دو اور جیدے انتکٹ کو ایک وکٹ ملا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو دو سور انسا جیت مل گئی اور بھارتی ٹیم نے ویشت انڈیز کے خلاف سیریز کو دو ایک سے اپنے نام کر لیا اس بیچ من آف دی میچ رومنگل اور من آف دی سیریز اشان کشن رہی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو ویشت انڈیز کے خلاف پوائنڈے سیریز میں جیت کس کھلاری قدم پر ملی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار